میرے رب کی قسم اسلام کو پھیلانے کا اس وقت سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہے کہ ساری دنیا کے پاس کوئی نظریہ نہیں رہ چکا نظریاتی طور پر میدان خالی ہے ہمارے پاس قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے بے بدل بے مثل لئن اجتمعت الانس والجن بلاؤ ساری دنیا کے نکتہ بلاؤ بلاؤ ساری دنیا کے فلسفی بلاؤ بلاؤ ساری دنیا کے عدیب و فصیح و بلیغ ان سے کوئی ایک سطر اس قرآن جیسے لکھ کے دکھا دو نہیں دکھا سکتے عبداللہ بن مقفہ عباسی دور میں اور عموی دور کا ایک عدیب گزرائے پہلے مجوسی تھا پھر مسلمان ہوا ابو جعفر منصور نے اس کو قتل کروایا اس سے کسی نے کہا وہ ایسا عدیب تھا کہ عربوں کو بھی مات دے گیا تھا اس سے کسی نے کہا تم قرآن کے برابر کلام تیار کرو جمع مانگی دولت لو غیر مسلموں نے کہا انہوں نے کہا ایک سال کا پہلے راشن دوں پھر میں کلام تیار کروں گا اس کے بعد معاملہ تیہ ہوگا انہیں ایک سال کا راشن کتابیں ہر چیز کو مہیا کی اور اس نے دروازہ بند کے اور اندر ہو کے بیٹھ ریا ایک برس کی محنت کے بعد ایک کلام تیار کیا کہ یہ قرآن کے برابر ہے تو باہر نکلا مطمئن ہو کر گلی میں سے گزرا کھڑکی کھولی تھی ایک چھوٹی بچی گلی کی طرف مو کر کے قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی یہ گزرا اور ادھر سے اس بچی کی یہ آیت اس کے کانوں سے مڑا کر ٹکر آئی وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِمَاءِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِ وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرَ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِجِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ہائے مجھے معاف کرنا امت کے سامنے آج قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے قبرستان کو سنا کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے اتنی تو سوج بوج پیدا کرتے کوئی عالم بننا فرض نہیں ہے عالم بننا مستحب ہے لیکن اللہ کے پیغام کو سمجھنا تو فرض ہے کہ میرا اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے جب وہ کہتا تو آپ کو تو کچھ کہہ رہا ہے یہ آیت وہ ہے جس نے عبداللہ کے پورے بدن پر روحشہ تاریخ کر دیا کون پنے لگا وہاں سے واپس ہوا جا کر اپنے ساری یک سالہ محنت کو پھاڑ کے پھینک کر کہنے لگا میرے کلام کو تو ایک آیت کھا گئی میں کیا پیش کروں گا یہ قرآن کی عجیب و غریب آیت ہے اس میں انیس لفظ ہیں اور اکیس بلاغت کی اقسام ہیں الفاظ تھوڑے اقسام بلاغت زیادہ اسے کائنات کے رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو انسانیت نکل سکتی ہے اندھیر غاروں سے اگر نکلو اگر آپ نکلو اگر آپ نکلو تبلیغ میں ہم یہی پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے ایسا جماعتیں کوئی فرقہ واریت کو بھڑکانے والی نہیں ہے یہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دو پھیلا دو